بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز جنہاں بیلی دینی ہے جو اور کوئی نہیں دیتا آپ دیکھ رہے ہیں نگے بان پاکستان اور پسے پردہ سچ افیشلز آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر رہتا ہوں یہ جو ہے نا ہماری شریعت کوٹ میں اس کا میرا اور اس کا اٹھ کتے دا بہر میں اٹھ تے کتا خواجہ آسم نے کتنی خطرناک تکریر اسمبلی میں کی عمران خان پر ایک اور عزام لگا دیا انوہا کو مضم لے آ رہا سی جی اتے غور کرنا چاہیدہ میں تو یہ رہنا اس خود نوٹ اسمبلی پہ نہیں ہو سکتا اسمبلی پہ تو اڑی مادی تھی دی ہوئے پھر تو ایکشن لے لیتے اسمبلی پہ قاسم سوری نے کیا تھا پھر تو ایکشن لے لیا تھا آپ نے یہ ریجیم چیئیٹ کے حصہ ہے یہ میرا آج کا مہین تھیمہ ہے بارہ کے بارہ جج قاضی تھوڑا سا اس کو حصہ نہیں ملا یہ ابھی تک کی نہیں باقی سب کو ملا اور چیف چیسٹس بندیال سمیت بارہ بندے ہیں اور سرخیل جو ہمارے حاجی صاحب ہیں اور اتر من اللہ امیر شیخ اور امیر بٹی شہزاد اور فلانا دمکانہ یہ سارے ریجیم چیئیٹ کا حصہ ہے وہ چالیس جو اپنے چھوٹی بڑی بیوی دیتے ہیں جو یہ جنرلسٹ ہیں یہ ریجیم چینج کا حصہ ہے یہ تو میں نے اپنی گٹھاز نکالی تھی اگر کسی نے نہیں دیکھی تو خواجہ حاصب کی تکریر دیکھ رہے ہیں ایک بات ہو گئی خان اس پہ کر دیتا ہے دنہوں نے فتحے دیتا ہے وہ بغیرت کا بچا فضل الرمان اس نے اپنے سکڑم کو سمدھیوں کا دور ہے بیٹی کے سوسر کو گورنڈر بنوا لیا حاجی غلاملی بہت بڑا سمغلہ ہے وہ تو کہتے ہیں سمغلن اسلام میں جہاز ہے چلو ٹیکسچوری بھی تو جہاز ہے پھر نہ دو بریکنگ نیوز کی طرف آتے ہیں جتوار آلے دین رات کے تقریباً آٹھ بجے جب نماز میں پڑھ لیا تھے وہ اس کے پر جوڈیشل کلونی میں جہاں پہ یتر من اللہ صاحب رہتے ہیں وہ جہاں پہ بانڈڈ ایریا اور ریڈ ایریا ہو تو کلونی اس کو گئیں گے اور کیا کلونی علی ہمارا ملک رہا دو سو سال قائد عاظم نے ماں سے ازاد کروایا تھا ہمارے پرکوں نے خون دیا وہ ایک بندہ درخواست لے کے دیا جی وقیل تھا چلو یہ بھی بتا دی اس نے اس نے ریکارڈنگ بگی ریا ترمینلہ کی ریکارڈنگ اس نے کر لیا اس نے کہا جی کہ صاحب کو کوک میں آیا ہوں بلانا ڈبکانا تو میں نے ایک درخواست دینی انہوں نے کہا جی وہاں جاؤ وہاں پہ بندہ ہمارا بیٹا سلام پہ دینے میں وہاں پہ گیا تو وہ مل نہیں رہا وہ ملنے سے انکاری ہے یہ بقول ہم نے انکاری کی تو جھوٹ تھا ہو گیا ہی نہیں تھا لیکن اس نے کہا جی کیا ہے اس نے کہا جی وزیر آزم کو نااہل کرنا ہے اور اس نے خدا کی قسم کھا کے کہا عمران کان فراڈیا ہے ابھی اس نے جو پریس کانفرنس کی اس میں خدا کی قسم کھا تو جھوٹا قذاب بن گیا تو وہ جو نا وہ اس کے اہل نہیں اس کو اسمبلی سے بھی نکالو پرائیم منسٹر شپ سے بھی نکالو اس کو ناہل کو ریکارڈ بارٹریڈ جو بنائیں گی تو انکار جی آپ کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے وہ عمران خان ترخواست دے چیف صاحب نے کہا پیسے بولتا ہے نا انکار جی نہیں جی نہیں یہ جو ہے ہمارے ملک کا ہے میرے ملک کا نقصان ہوا ہے کہ ایسا غاسب جھوٹا قذاب بندہ میرے ملک کے اوپر ہے یہ حکمران بنے یہ میں دے سکتا ہوں فلاں 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 ایکٹ کس نے آئیں ان کے بتائی کوئی شر وہ اس نے کہا جی نہیں آپ نہیں دے سکتے آپ ادھر جائیں اور صبح ادھر آئیں میرے پاس اس میں آئیں میری کوڑ میں آئیں تو آپ کی ترخواست دیکھیں گے انگر جسٹرہ لے گا تو دیکھیں گے نا کہ آپ آئیں تو صحیح کوڑ میں آپ کو آنا منا تو نہیں پھر صبح آرڈر نہ کروا دینا صبح آرڈر نہ کروا دینا کہ جس کا کسری مبری دارت میں نہ آئے یہاں سے چیٹ کھا گیا تھا اس نے کہا سکوٹی کا بلایا جو بھی کہا ہوئے گا اس کو نکالو پاہ نکالو پاہ جی طرح ساکہ ڈالر ایک صافی کا کہتا ہے کون ہے کڑے انو پاہ اس نے بھی کہا ہوئے گا کڑو پاہ وہ بچارہ نکلا اپنی سواری پیجوہ آٹو ہوئے گی کار ہوئے گی مرسیک لوگی اس پر بیٹھ کے تھا گھر جاڑا تھا رستے رستے میں سے لا پتا ہو گیا اب اس کو پوچھو اس میں دو وجوات ایک اتر من اللہ صاحب نے بھون کر دیا ان کو ریجیم چینج والوں کو ندیم انجم صاحب کو یا کیا ہم نے شرمانہ کیا درنا یا وہ اس کے پچھے لگے تھے اتر من اللہ کو کون ملنے گیا اس کو اٹھا کے لے گئے صبح اس نے کھا گیا نہ تھا اتر من اللہ دیکھ بھی رہا ہوئے گا اس کو جو رات بھاگڑ بھی لا آیا تھا تھا وہ کدھر گیا تو وہ جن اس کا نکوائف وغیرہ درہی ہو گئے تھے وہ سکرول میں جو ملاقاتیوں کی اس میں نام پتہ لکھا وا وہ گئے ہیں تو کل یہ اتوار کا واقعہ بتا رہے ہیں کل رات کو نو دس بجے اس کو چھوڑا گیا اس کے گھر چھوڑ دیا گیا وہ گاڑی علی کو کہہ دیا تھا کہ اگر تو انہیں یہ کروایا تو اس کی لاش مل جائے گی یہ میں کہہ رہا ہوں کہیں نہیں کرانا یا جا کیا گھر گریہ سے انہوں نے پوچھ لیا کیا تھا کیا نہیں تھا بغیرہ بغیرہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ رات ایک بندہ آیا تھا کہا رہا اس نے شنادی کا ایک نمبر بھی لکھا ہوا آپ کا بھی تیلون نمبر بھی لکھا ہوا تو اس کو بھون کرو اور رات کو کیوں تنگ کر رہا تھا میرے پاس آئے اب کیا مسئلہ ہے اس نے نہیں پوچھا جس سے حسابت ہوا کہ یہ اس کا رجیم چینکے میں اس کا کتنی مسائلہ دوں گا کل کا دن عمران خان کے لیے نہیں یہ کہہ لو کل کا دن جو ہےنا یہ پی ڈی ایم کے لیے وہ تھا اچھا تھا با کیوں کے لیے منوز تھا وہ پانچ کیس جو ہےنا درمین اللہ صاحب نے جو ان کو نواز آ گیا ان میں ایک میاں جوید کا بھی ہے ادھر سن لیجی وہ لاور آئی کوٹ کا کیس ہے ایک پشاور میں ادھر ہوئی ہوئی ہے تو اس نے کرکارڈ لیا ہو تو عمران خان کی کہا تھا یہ میں نے سٹے دے دیا لیکن کاروائی جاری رکھو اس کا انہوں کا کاروائی روک دو یہ جوید کے اوپر جو گداری کا سیڈی زیجن کہہ لفظ ہے اچھا جی یہ دیکھیں جی اب میں اب غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ سرخیر ہیں ریجیم چینج کے اور انہوں نے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ڈونالل لیو نے پوچھ لیا ہوئے گا کہ آپ نے کابو کیا ہے وہ تو نہیں کچھ کرے گا یہ تو نہیں کرے گا وہ بارے بارے کابو ہے نا فلانا ہاتھ ہے ٹمکانا کازی صاحب کو ڈیفینٹ کہا گا ہم آپ کو رکاورنے بنے گا آپ شیف جرس بن جانا یہ بھی پھر کرپشن تو ہو گئی نا کسی نہ کسی چیز کی تو دے دیئے نا اب کرو میرا چینل بند پاکستان زندہ بات موسیقا